بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمیں محمد ارفان عفضل اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ مستل ویزا گارڈنس میں لے کیا تو آپ کے تمام امیگریشن مسائلگار جن دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سارے پیسٹر کانچینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہمارے کمیٹی میں اضافہ ہو آج کی جو ویڈیو ہے اس پہ ہم قوشن آنسر کو ڈسکس کریں گے کچھ قوشنز ہیں آپ کے ان کو میں نے ابھی یہاں پہ ترطیب دے دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے آنسر سب سے پہلا جو قوشن ہے وہ علی رسول کا ہے کہ رومانیا بلگ آ رہی ہے کب سے شینجن زون میں آ رہے ہیں اور کب سے ہم لوگ شینجن زون کا ویزا ان ممالے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو بالکل جی اس پہ میں نے ابھی اپیلیٹس ویڈیو بنائی ہے جس پہ میں نے آہ تفصیل سے ڈسکس کی ہے اپل سے یہ لوگ جو ہے نا وہ شینجن زون میں آ رہے ہیں اور اپل سے آپ بلگاری اور رومانیا کا بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ شینجن زون میں جا سکتے ہیں علاوہ اس سے یہ ہے کہ اگر آپ اب بھی فائل دیار کریں تو یہ لوگ میزے دیں گے شروع میں کیونکہ جو بھی سکیم آتی ہے شروع میں یہ لوگ پروی آسانی ہوتی ہے مزید ڈیٹیل کے لیے آپ چینل کو براؤز کریں آہ سیکنڈ کوشن ہے اس طرح کہ وہ ای یو سیٹنمٹ سکیم کے اپل جیت چکی ہیں اور پاسپورٹ جمعت رات دیا ہے دو ویک ہو گئے ہیں ویزا کب ملے گا بہت انٹرسٹن کوشن ہے جی مبارک ہو پہلے تو آپ اپل جیت چکی ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو جو پاسپورٹ سمیٹ ہو چکا ہے وہ اس کے کوئی سرٹن ٹائم لیمٹ نہیں ہے پہلے تو تقریبا لوگ لوگوں کو ایک ایک سال تک ویٹ کرنا پڑتا تھا لیکن ابھی اس کو ریڈیوز کر کے یہ لوگ ابھی تقریباً دو سے تین مہینے کے اندر آپ کو یہ پاسپورٹ واپس کر دیں گے ویزا دگا آپ ایک اگلا کوشن ہے خوش سن کیا کہ وہ یوکی میں رہتے ہیں اور اپنے بیٹے کو گریش سے بلانا چاہتے ہیں اس کی عمر تیس سال ہے اور ان کے پاس گریش کا پاسپورٹ ہے اور سیٹل سٹیٹس ہے اوکی جی تو آپ بلکل ابھی بلا سکتے ہیں ای سٹیٹمنٹ سکیم ابھی بھی اوپن ہے اے کلوز فاملی ممبر کے لیے کیونکہ آپ اپنے بچے کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ کلوز فاملی ممبر میں فال کرتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کیونکہ اس کی ایز زیادہ ہے تھرٹی سال آپ نے بتائی ہے تو فانانشل ڈیپینڈنسی کہ ہونا ضروری ہے اب آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ اس کو ریگلر ایک سٹن اماؤن بھیجیں اور وہ جو اماؤنٹ ہے وہ یوز کر رہے ہیں اپنے لیونگ کے لیے تو اگر آپ کے پاس یہ سارے پروف ہیں تو پھر آپ اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اگلیہ کوششن آیا ہے حضرت گل کا کہ ویزٹ ویزر پر کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے کیا یہ درست ہے بہت انچرسٹ بگی ہیں آہ جی بالکل ویزٹ ویزر پر کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے لیکن صرف چند مقصود لوگوں کو کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے پہلے نور پہ جو وکیل ہیں اوورسی سے وہ اب یہاں پہ آکے اپنے کلائنٹ کو ریپیزنٹ کر سکتے ہیں کوٹ میں ایویڈنس دے سکتے ہیں ڈرافٹنگ کر سکتے ہیں کوٹ کو ایڈرسٹ بھی کر سکتے ہیں وکیلوں کے لیے بڑے مزیح ہو چکے ہیں سیکنڈ جو اینا ریسرچر ہیں وہ سارٹرس ہیں جو کہ پہلے ان کو ویزر لینے پڑتے تھے سپیشل کٹیگری کا لیکن آپ ویزر پہ بھی آپ کے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی جو بھی آپ کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں تیسرا ان لوگوں کے لیے جو کہ آتے ہیں یوکی میں اور ان کا امپلائر ان کو کوئی کام بولتا ہے آن لائن وہ کام یہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو ان کو اجازت دے وہ آن لائن یوکی میں بیٹھ کے کام کرنے لیکن یہ ان کا پرائیمری پرپرس نہیں ہونا چاہیے یوکی میں رہنے کا اس پر بھی میں نے ایک سپیشل ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کو پروپر کام کرنے کی اجازت ملے گئی ہے اگلہ کوششن ہے سدھات کا کہ وہ یوکی میں ورک پرمیر یعنی کیئر ویزر پر آئے ہیں تو اب ان کے باس کام نہیں ہے تو وہ کہیں اور کام کر سکتے ہیں بلکل بھی آپ جی کسی اور کے باس کام نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کا انپلائر آپ کو کام نہیں دے رہا تو آپ کے لیے ایک پریشانی ہے پہلے ہی آپ اس سے کوئی کمیٹمنٹ کر کے آتے کوئی سوہ سمجھ کے آتے ہیں بہت سکیری ایڈیزی پہ لوگ آئے ہیں بس گیرے لینا ہی یا کیس لیٹر لینا ہی بھاگری نہیں ہے یہاں پہ کام کرنا ہی ہوتا ہے آپ نے پانچ سال اب پانچ سال آپ کیسے گزاریں گے آپ کا پی رول چلنا چاہیے آپ کا ٹیکس جانا چاہیے اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی آپ کے ایکسینشن بھی نہیں ہو سکتی اور اگر اس کمپنی نے اپنا کام ہی بند کر دیا تو یوم آفیس کو بتا دیں گے کہ ہماری کمپنی بند ہو جی ہے تو آپ کو سکسٹی ڈیز کا لیٹر آئے گا ویزا کرٹیلمنٹ کا اس کے اندر سکٹی ڈیز کے اندر آپ اپنی ویزا کٹیگری چینج کرنی ہوگی تو اس ناوٹ ایزی فور یو یا تو فیگر اٹ آؤٹ اگلا کوششن ہے مقبول کا آئی ایچ ایس کی فیس کب سے بڑھ رہی ہے جی آئی ایچ ایس کی فیس سے بڑھ رہی ہیں جی سکس فیلوری سے یہ فائنل ڈیٹر آنس ہو چکی ہے ہر ویزے کے لیے تقریباً یوں کہ میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کو پی کرنا پڑتے ہیں آپ کو ہر ایسا ویزے جو کہ چھے مہینے سے زیادہ جائے سکس فیلوری سے ڈیٹر بڑھ رہی ہیں یہ بہت زیادہ بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے ایک ہزار پیمتیس پاؤنڈ ایک سال کی ایمیگریشن ہلسل چارج کی فیس ہوگی اور سٹوڈن کی سیون انڈر سیمیٹی سکھ پاؤنڈ ہوگی تو یہ آپ سابق لگا لیں اگر آپ کو پائنچ سال کا ویزا پلائی کریں گے جو ور پرمیٹ ہوتا ہے تو وہ کتنا ہو جائے گا پھر پانچ ساڑھ پانچ سے زیادہ تو آپ کا ایمیگریشن ہلسل چارج ہی ہو جائے گا تو اینی آو یہ تھی جی آج کی ویڈیو آہ اپکے دو پسان دے ہوگی اپنا اور اپنے گلوں کا باکس آ رہے ہیں میرے اس چینل کا ہی تینکیو